ہلو گائز ویلکم بیک اگین آج ہم بات کریں گے انڈیا مارٹ کے بارے میں بی ٹو بی بیجنس کا مارکٹ لیڈر ہے سکسٹی پرشنٹ لگوک مارکٹ شیئر ہے ایک دم ڈیٹ فری کمپنی ہے جو لاشت دن اس میں دس پرشنٹ کی گراوٹ ہوئی اچھے ریزلٹ کے بعد بھی تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اتنی گراوٹ کیوں ہی ہے اور آپ کو اس گراوٹ کا فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا چلیے اگر ہم انڈیا مارٹ کے بیجنس کے بارے میں بات کریں گے تو بی ٹو بی بیجنس کا مارکٹ لیڈر ہے اور یہ نورملی اسمال میڈیم انڈسٹیز پر فوکس کرتا ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے پین انڈیا پریزنس کی تو آپ کو دکھے گا کہ میٹرو سٹیز اس نے اپنا بیجنس دھیری دھیری ڈائیورسی فائی کرنا سٹارٹ کیا ہے جس میں رسک کم رہے اگر ہم بات کریں گے اس کے بیجنس موڈل کی تو آپ کو دیکھے گا 33% بائیرس جو آتے ہیں وہ میٹرو سٹیز سے آتے ہیں ٹیئر 2 سٹیز سے آتے ہیں 26 برزن اور 41% بائیرس آتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی سٹیز ہوتی ہیں وہاں سے لیکن اگر ہم بات کریں گے سیلرز کی تو سیلرز اچھی اچھی میٹرو سٹیز سے آتے ہیں اور یہ آپ ان کو بہت سارا ریوینیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں اگر ہم بات کریں کمپنیز کمانڈڈ نیرلی 60% مارکٹ شیئر آف بی ٹو بی کلاسفائیڈ اسپیس وچ میک اٹ دا لارجسٹ پلیئر ان دا انڈسٹریز آپ دیکھ سکتے ہیں لارجسٹ پلیئر ہے یہ انڈسٹری کا لیکن اس کو اب دھیرے دھیرے چیلنجز ملنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جسے جس ڈائل نے اپنا جس ڈائل مارڈ لانچ کیا ہے جو تھوڑے سی اس کے لیے ایک چیلنجنگ پوائنٹ بن جائے گا لیکن یہ ایک اچھا بھی پوائنٹ ہے کہ اگر اگر زیادہ زیادہ کمپٹیشن بڑھے گا تو یہ لوگ اپنا بیجنس اور زیادہ سدھار نہیں کوش کریں گے اگر ہم اب بات کریں گے دیکھئے اس کے it has a portfolio of 6 ملین سپلائرز 6 ملین سپلائرز ہیں 102 ملین ریشٹر بائرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بائرز 102 ملین اور 6 ملین سپلائرز اور ٹریفک دیکھیں گے 248 ملین ریپیٹیڈ یوزرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا نیٹ ورک ہے ان کا اگر ہم بات کریں گے مارکٹ پلیس کی تو ان نے ویل ڈائیورسیفائیڈ مارکٹ پلیس بنا کے رکھا ہے اگر ہم بات کریں گے 71 ملین پروڈکٹ فروم 56 ڈیفرینڈ انڈسٹیز 71 ملین پروڈکٹ ہے ان کے پاس 56 ڈیفرینڈ انڈسٹیز سے اگر ہم بات کریں گے no single industries account for the more than 10% of market place آپ دیکھیں گے تو اگر سب سے زیادہ جو ان کا کبر کرتے ہیں کیٹی کی لارجسٹ کیٹی ماشینری اور ایککوپینٹ 8% فالوڈ بائی کنسٹرکشن رو مٹیریل 7% اپریل کلوٹنگ اور گارمنٹ 6% پیکجنگ مٹیریل 6% کنزیومر الیکٹرونکس ہاؤسولڈ اپریانسز 5% اگر ہم بات کریں گے کسٹمر پروفائلز کی تو کسٹمر ان کے کہاں سے آتے ہیں کسٹمر آتے ہیں small and median enterprises سے تو چھوٹے چھوٹے بیجنسز والے جو چھوٹے چھوٹی انڈسٹریز ہیں وہ سیل کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کا یوز کرتے ہیں اپنے پروڈکس کو اگر ہم بائی کرنے کے لیے بولیں تو جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز کے وائرز ہیں وہ سیدھے یہاں سے کانٹیکٹ کر کے ان سے بائی کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی خاصی چین بنا کے رکھی ہے اگر آپ کی چھوٹی سی انڈسٹریز ہے تو یہاں پہ جا کے آپ اپنا ریشٹر کر سکتے ہیں پروڈکٹ کوئی بھی اور ساری انفرمیشن ڈالیے پرائیس سے لے کے اس کی کالٹی تک اور سارے سپیسیفیکشن کے ساتھ آپ وہاں پہ ریشٹر کر سکتے ہیں تھوڑا سا چارج یہ لیتے ہیں اس کا yearly charge لیتے ہیں monthly charge لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ بائیرز بھی پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ایک ٹائم پہ ایک مہینے میں چاریس پچاس بائیر پروائیڈ کرتے ہیں اس طریقے کا ان کا بیجنس موڈل ہے اور وہاں سے آپ کی سپلائے ہو جاتی ہے آپ کو ڈیمانڈ مل جاتی ہے چلیے اگر ہم بات کریں گے انکم سورسز کی تو آپ کو دیکھے گا the company's source 95% its revenue from the suppliers جو supplier ہیں وہ بائیرز تو کوئی پیسہ دیتے نہیں ہیں لیکن جو suppliers ہیں وہ پیسہ دیتے ہیں ان کو 90% revenue وہاں سے آتا ہے listed on its market place 58% of revenue comes from the sellers in metro cities جو sellers ہیں metro cities میں جو sellers ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی cities میں ہی اچھی industries ہوتی ہیں وہاں سے لگ بگ 50% revenue generate ہوتا ہے tier 2 cities سے 28% rest of the india 15% اگر ہم بات کریں گے بیاپار ایک app ہے company hold the economic stack in its association بیاپار app private limited بیاپار app بھی بہت ہی چرچت ہو رہی ہے nowadays اگر ہم بات کریں گے pros and cons کی تو آپ کو دیکھیں کہ company is almost dead free یہ ایک بہت اچھی بات ہے انہوں نے جتنا بھی dead تھا دیرے دیرے reduce کر رہے ہیں company has a deliverable good profit growth of 34.58% CAGR over the last 5 years تو یہ ایک اچھا maintain کر کے رکھے ہیں CAGR اگر ہم cons کی بات کریں گے تو stock is trading 14.98 times its book value آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مہنگے valuation مل رہا ہے promoter کی holding تھوڑی سی کم ہوئی ہے یہاں پر لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم بات کریں گے quarterly result کی تو آپ کو یہاں پر data دیکھنے کے لیے ملے گا یہ March 21 کا ہے اگر ہم بات کریں گے March 2019 کا اگر ہم بات کریں گے last quarter کا December کا یہ ہے تو آپ کو دیکھیں comparison کرنا ہے آپ کے سامنے data ہے digits ہیں آپ کو بس ان کو نگاہوں میں لینا ہے 138 cells cells دیکھیں گے تو 138 سے بڑھ کے ہو گئی ہے 180 اچھا خاصا اچھال دیکھنے کو ملا ہے اور پچھلے quarter سے compare کریں گے تو یہاں پہ بھی increase ہے اگر expenses کی بات کریں گے تو 118 سے گھٹ کر یہ ہو گئے 1996 یہ ایک بہت positive بات expenses کم ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے کسی بھی company کے لیے اور پچھلے quarter کی مقابلے دیکھیں گے تو وہاں بھی وہاں تھوڑا سا آپ کو increase ہوتا ہوئے نظر آئے گا لیکن پچھلے سال کے مقابلے 188 کے مقابلے 96 ہے اگر ہم operating profits کی بات کریں گے تو 20 ہے یہاں پہ لیکن آپ کو پچھلے سال کے مقابلے جبرجس اچھال دیکھنے کو ملا ہے profit before taxes کی بات کریں گے اپن کو یہاں 34 سے 89 ہو گیا ہے جو پچھلے quarter کے مقابلے تھوڑا سا down ہے net profits کی بات کریں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا 28 سے بڑھ کر ہو گئے 56 اور جو پچھلے quarter کے مقابلے تھوڑا سا 80 سے 56 ہو گیا تھوڑا سی gravat ہے earning پر share کی بات کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں 9.85 سے بڑھ کر 18.38 اس کو تھوڑا پنسائیڈ مگر لیتے ہیں 18.34 اور یہاں پچھلے quarter سے تھوڑا سا آپ کو down دکھائی دی رہا ہوگا جو اس میں تھوڑی سی panicی situation بنائی پچھلے quarter کے مقابلے تھوڑے سی week ہے result لیکن پچھلے سال کے مقابلے بات کریں گے year on year اچھے خاصے increase دیکھنے کو ملا ہے لیکن اتنا جو market نے expect کیا تھا revenue اتنا revenue نہیں بڑھا ہے تو market کو ٹوٹنے کا ایک موقع چاہیئے تھا اور وہ ٹوٹ گیا کیونکہ لگاتار یہ stock ایک دم سے بڑھ رہا تھا چلیے ہم اس سے پہلے آگے بڑھیں کہ ہمارے چینل کو like کریں اور subscribe جرور کریں اگر آپ کو ہماری اتنی دی ہوئی information اچھی لگی ہے تو جرور ہمیں subscribe کریں اور آپ کی جو بھی inquiry ہوگی comment میں ضرور لکھئے گا ویڈیو کے end میں اور ہمیں subscribe کرنا نہ بھولیں زیادہ زیادہ شیئر کریں جو ہمیں ایک motivation دیتا ہے چلیے اگر ہم peer comparison کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو three main b2b business market leaders دکھ رہے ہوں گے just dial india mart info age info age کا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو meto کا ipo آنے والا ہے اور کس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں اس کی اوپر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے دیکھیں india mart india mart آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ مارکٹ شیئر کی 53,000 کروڑ کا مارکٹ شیئر یہاں 24 اور یہاں 5 اگر ہم بات کریں گے ROCE کی دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا انڈیا mart کا سب سے اچھا ROCE ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے quarterly profit variation کی تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ساپ ساپ چلیے اگر ہم بات کریں گے share holding pattern کی share holding pattern میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا promoters کے پاس 49.85% کی holding ہے FIS نے اچھی خاصی holding hold کر کے رکھے 27.53% کی بہت ہی اچھی بات ہے اگر ہم mutual funds کی بات کریں گے 3.42 non institution کی بات کریں گے تو 18.1 other کی بات کریں گے تو 1.16 آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب promoter کی holding بہت شاندار ہے اور FIS کی ایک attractive holding ہے pledge promoter holding بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک اچھی بات ہے چلیے اگر ہم بات کریں گے اس کے charts میں دیکھئے graphs میں بات کریں گے graphs آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ 10% کی لگ بھگ گراوٹ ہوئی ہے جہاں sensex 1.5% گرا تھا کل کے دن اگر ہم بات کریں گے جو اس نے high لگایا تھا وہ لگایا تھا 9951 کا آپ کو دیکھ سکتے 52 week کا high ہے اگر ہم بات کریں گے days کی تو یہاں 8550 کا high لگایا تھا اور 7817 کا اس نے low لگایا تھا چلیے اگر ہم بات کریں گے 1 week کے chart pattern لگ بھگ 3 سے 4% کی گراوٹ درج کی جہاں sensex یہاں پہ 2% کے آس پاس بھاگا ہے چلیے اگر ہم بات کریں گے 1 year کے chart pattern کی تو 1 year میں آپ کو دیکھے گا high 9786 کا مطلب 10,000 کے آس پاس کا high لگایا تھا اور یہاں پہ 253% کے شاندہ returns generate کیلے کرے ہیں جہاں sensex 44 سے 50% بھاگا ہے چلیے اگر ہم بات کریں گے اس کی charts میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھئے یہ stock ایک سال میں بہت زیادہ بھاگ چکا تھا اس کو کچھ نہ کچھ وجہ چاہیے تھی correct ہونے کی کیونکہ correction ہوگا تب ہی تو یہ دوسری بار move کر پائے گا کیونکہ لگاتار کوئی stock بھاگتا ہے تو وہ ایک bubble کی طرح بن جاتا ہے کبھی کبھی نہ کبھی پھڑ جاتا ہے کوئی بھی وجہ سے اس نے quarter 4 کے result جو پچھلے quarter کے مقالبے تھوڑے سے week ہے وہ انہیں result کا ایک بہانہ بنایا اور یہ stock اچھا خاصا 10% ٹوٹا ہے لیکن یہ پچھلے اگر دیکھیں گے تو اپن بہت ٹائم سے آپ کو گراوٹ دکھا رہا ہے آپ charts میں دیکھو گے تو یہاں پہ sell signal دیا تھا mscd اس کے بعد لگاتار گراوٹ تھی اب دھیرے up trend میں جارہا تھا دیکھ رہا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو ایک اچھی خاصی correction بھی نظر آ رہا ہوگا ballinger band دھیرے دھیرے narrow ہو رہا ہے اگر یہ اور جیدہ narrow ہوگا تو یہ اچھی بات ہے آپ کو break out ہوتا ہوئے نظر آئے گا اگر ہم بات کریں گے دیکھئے یہاں پہ pivot points دیکھ رہا ہوں گے یہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ labels دیکھ پہلی بات تو یہاں پہ support بنتا ہے اگر یہ support لیتا ہے 100 day exponential moving average 6400 7400 то آپ پہ اچھا support دیکھنے کو مل جائے اور یہاں bounce back ہو سکتا ہے اگر اس نے cross کیا تو یہ stock آرام سے یہاں پہ آتا ہوئے نظر آئے جہاں اس کا 6800 کے آس پاس کا ایک pivot support ہے تو یہ دیکھنے والی situation ہوگی کل کے دن کیا ہوتا ہے next Monday کو کیا ہوتا ہے اگر ایک negative candle بنی اور اس نے 100 day exponential moving average کو cross کیا تو آپ کو نیچے کے labels پہ آتا ہوئے نظر آ سکتا ہے اپن کو صرف کیا کرنا ہے صرف labels پہ accumulate کرنا ہے آپ چاہے تو buy کر سکتے ہیں 7000 کے آس پاس یہاں پہ اچھی buying initiate ہو سکتی ہے 7000 کے آس پاس اس میں buying کر سکتے ہیں 9000 کے آس پاس target لے کے چل سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے buy کرنا جیسے آپ 10 share خرید 5 یہاں پہ خرید دیجئے اور wait کرنا ہے اگر اور grab ہوتی اس میں تو 5 share یہاں پہ خرید دیں گے انڈیا مارٹ بہت شاندار stock ہے market leader ہے اپنے segment کا اگر آپ دپس میں buy کریں گے تو اچھا بینفیٹ پروائیڈ کر کے دے گا اگر ہم بات کریں گے بولنجر بینڈ کی بولنجر بینڈ 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 آنا باقی ہے تو یہاں پر بلکل آسکتا ہے 100 دی ایکش پر دیکھ رہا ہوگا اور بولنجر بینڈ بینڈ مطلب 75 100 کے اس پاس بائنگ انیشییٹ ہو سکتی 7400 جو میں نے آپ بتایا اور اس کے بعد دوسری اپن بائنگ کریں گے وہ میں نے آپ پہلے بھی بتا دی ہے چلیے آج کے دن کی آگر ہم آج دی باری 38.57 پرشنٹ کی ڈیلیوییز ہوئی ہیں جو اپنے آپ میں اچھی ڈیلیویز مانی جاتی ہیں 25 پرشنٹ میں جرور لگیں ڈیلیویز چاہ ہن چاہ بھارت